خدا نہ خواستہ میں آپ کے پر کوئی الزام لگا دوں پھر میں بعد میں کہوں کہ آپ تردید بھی کر سکتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام تو دوستو میں بھی آپ کے ساتھ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس پہ میں کچھ انٹرومیشن شیئر کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ جو کہ دوازارہ کیس سے ریلیونٹ ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے جن کا نام ڈاکٹر فاطمہ ریاض ہے ان کو کونٹروورسل بنایا گیا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کے گھر کے بارے میں جس کو سن کے مجھے تعجب ہوا تھا پھر میں اس پہ تحقیق کی اور کچھ لوگوں سے رابطہ کیا جس کے بعد اب میں آپ کے ساتھ انٹرومیشن شیئر کر رہا ہوں کہ جو مہرین سبتین صاحبہ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں انٹرومیشن جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ان کے بھائی قتل کر دیا گیا ان کے آنکھوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے سب سے پہلے کرتے ہیں کہ جو مہرین سبتین صاحبہ کی ویڈیو تھی جو انہوں نے الجامات لگایا تھا جو انہوں نے بات کہی تھی ہم اس کو سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اصل حقائق کیا ہے تو چلے چلتے ہیں مہرین سبتین صاحبہ کی آڈیو کے طرف یہ سب کہتے ہوئے میں ایک معذرت چاہوں گی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں ڈاکٹر فاطمہ کے بارے میں کوئی پرسنل بات کروں لیکن چونکہ اب اس کیس میں انوال ہوئی انوال ہونے کے بعد انہوں نے بہت سی باتیں کی اور ان کی جو منٹل ہیلتھ ہے اس کو لے کر بہت سے کویشنز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اس کے پیچھے بجا کیا تھی وہ سب جاننے کے بعد اب میں یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں آپ کو اب کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو ایک بار پھر میں کہوں گی کہ میں ڈاکٹر فاطمہ کے بارے میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن چونکہ اب وہ اس خبر کا حصہ بن گئی ہے اور خبر دیتے میں ہمیں بہت سی باتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی پرائیویسی کو اور ان کی جو ایک ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں میں کم سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر گفتگو کروں گی صرف یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ آپ کو بتاؤں گی بسکلی ڈاکٹر فاطمہ کے بارے میں جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں ڈاکٹر فاطمہ has lost three of our brothers تین بھائی انہوں نے کھوئے ہیں قتل کیا گیا ان تیرو بھائیوں کو اور بڑے ہی ٹراما سے وہ گزری اور یہ قتل ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہ بات جو مجھے پتا لگی تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کس تکلیف سے گزری ہوں گے اور ایک اچھا خاصا انسان میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو تو اس کے ٹرامے میں آپ کافی عرصے تک رہتے ہیں تو یہ تو آپ کے تین بھائی سگے بھائی جو آپ کی نظر کے سامنے اگر مار دیا جائیں یہ مجھے معلومات ملی ہے کہ میں غلط ہوں تو وہ بلکل اس کو آکے کاؤنٹر کر سکتی ہیں سوال کر سکتی ہیں اور اس کے بعد شدید ذہنی عذیت کا شکار رہی تھی ان کی حالت بہت خراب رہی تھی اچھا تو آپ نے آڈیو سن لی ہے یہاں دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحبہ کے تین بھائی تھے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دئیے گئے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اصل حقیقت گیا تھی پھر اس کے بعد آخر میں ایک ایڈوائز بھی کریں گے ایک سجیشن دیں گے مہرین سبتین صاحبہ کو لیکن وہ آخر میں ہو گی اب یہاں سب سے پہلی بات جو ہے جو ڈاکٹر فاطمہ ریاض صاحبہ ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک اچھی ڈاکٹر ہے بہت ہی ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر تھی جس کو انہوں نے کانٹروورشل بنا دیا اب ان پر بات کرتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کم ایک خلصہ مناسب نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے بھائیوں کی جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بھائی کو مار دیا گیا ان کے آنکھوں کے سامنے جبکہ ایسا نہیں ہوا جو میرے ذرائع ہیں جہاں سے میں نے تصدیق کی ہے اور وہ بہت اثنٹک ذرائع ہیں جہاں سے میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ان کے تین بھائی ہیں اور تینوں بھائی واقعے میں وفات پا چکے ہیں اب یہاں بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کس نے انفرمیشن دی ہے اس بارے میں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیئے گئے جس کے بعد وہ صدمے میں چلے گئی صدمے میں جانے کے بعد وہ پاگل ہو گئے اس طرح کی باتیں یہ کر رہی ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور میں کنفیوز ہوں کہ ان کو جو انفرمیشن ہے وہ کون دے رہا ہے اس طرح کی کہ وہ انسان ان کو جھوٹ بولتا ہے ان کو غلط انفرمیشن دیتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے تین بھائیوں کی وفات کیسے ہوئی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے تین بھائیوں کی وفات ہوئی ہے لیکن ہوئی کیسے ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وفوت ہوئے ہیں ان کا جو ایک بھائی ہے اس کی وفات ہوئی تھی دوزار دو میں اس کے بعد جو ان کا دوسرا بھائی تھا اس کی وفات ہوئی تھی دوزار تیرہ میں اور اس کے بعد جو ان کا تیسرا بھائی تھا اس کی وفات دوزار پندرہ میں ہوئی تھی اب ان کے تینوں بھائیوں کو کسی نے قتل نہیں کیا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں پتہ نہیں کون باتیں بتا رہے ہیں ان کو سب جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ آکے جو ان کے ایک بھائی ہیں ان کو انیس سو اٹھانوے میں میرپور خاص میں قتل کرنے کی کوشش کیے تھی لیکن لکی لیو سروائیو کر گئے تس وقت اور اس بھائی کی وفات بعد میں دوزار پندرہ میں ہوئی تھی لیکن میں اس بات کی تصدیق کی ہے نہ کوئی ان کا بھائی قتل ہوا ہے اور نہ ہی کسی بھائی کی وفات ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے ہاں صدمہ ہوا ہے صدمے کے بعد یہ ٹرومہ میں رہی ہے کچھ ٹائم تک لیکن اب یہاں یہ بات ہے کہ اگر ایک انسان دوزار پندرہ میں یا دوزار چودہ میں اس ٹرومہ میں رہا ہے اب ہم اس کو یہ بات کر دیں کہ کانٹروورشل بنا دیں گا پاگل ہے کیونکہ اس کی ہسٹری یہ والی ہے اس لیے وہ پاگل انسان اس طرح کی باتیں کر دیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات غلط ہے اسی کے ساتھ جو جس عہدے پہ وہ تھی وہ جہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے تھے سائیکیٹرس کے وہ ایسے نہیں ہوتے اس کے لیے پورا آپ کو ایک پرسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو سرٹیفیکٹ ملتا ہے یہ باتیں آپ کو سمجھنے کے ضرورت ہے اور پھر وہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے کسی بھائی کا قتل نہیں ہوا ان کے آنکھوں کے سامنے اور نہ ہی کوئی بھائی قتل سے مرا ہے ان کا یہ بات جو میرین سب تین سباہ کہہ رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہیں پتہ نہیں ان کے ذرائع کون سے ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں ان کو جو ان کو جھوٹ بتاتے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ بتاتی ہیں کہ بہت بہت سوز رائع سے میں پتہ لگا ہے خطرناک باتیں سامنے آگئی خوفناک باتیں سامنے آگئی سب جھوٹ بول رہی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آگئے ہاں کچھ بات ان کے صحیح ہوتی بھی ہیں لیکن یہ بات کر رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ اب یہاں پہ مہرین بازی کے لیے میں پاس ایک سجیشن ہے جو آپ بات کرتے ہیں دوسروں کرتی ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے انویسٹیکیٹیو جنرلزم کی بات آپ کرتی ہیں تو یہ آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے آپ بھی نہ کیا کریں کیونکہ آپ نے بھی غلط ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے بھی لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ آپ بھی چھوڑ دیں اس کو یا تو آپ کروس چیک کیا کریں جا کے اگر آپ اس میں شور نہیں ہوتی تو آپ خبر نہ دیا کریں پھر آپ بات میں کہہ دیتی ہیں کہ آپ تردید بھی کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ میں آپ کے پر کوئی الزام لگا دوں پھر میں بعد میں کہوں کہ آپ تردید بھی کر سکتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے میں آپ کے پر کوئی الزام لگا دوں ایسا 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 پھر میں کہوں نہیں آپ اس کی تردید بھی کر سکتی ہیں آپ آپ بتا سکتی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا اب میں آپ کو ایک بات جات کرواتا ہوں آپ پہ زنارہ مہام نے ایک بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ میرے ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے لیکن اگر وہ اس چیز کی تردید کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں آکے تو پھر آپ کو گسا آیا تھا اس وقت جب اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو آپ کو گسا آیا تھا نا اس وقت پھر آپ آئی تھے نا لائیو پھر گسا نکالا تھا نا آپ نے یہاں پہ آکے اس لیے اس طرح کے الزام نہ لگایا کریں آپ جب آپ پہ بات آجائے جب آپ پہ کوئی بات کرے تو پھر آپ گسا میں آتی ہیں لائیو آتی ہیں پھر باتیں سناتی ہیں آکے لوگوں کو پھر آپ لوگوں پہ الزام کیل کرتی ہیں کیوں یہ بات کرتی ہیں کہ تردید کر سکتے ہیں آکے یا تو آپ بھی بات نہ کریں نا یا پھر ڈبل سٹینڈڈ کیوں آپ پھر آپ کے یا ڈبل سٹینڈڈ دکھا رہی ہیں آپ ایسی خبر جس میں آپ سچائی نہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ میں شور نہیں ہوں تو وہ خبر شیئر نہ کیا کریں آکے جو آپ غلط کرتی ہیں کام ہاں اگر اس نویت کی بات نہ ہوتی قتل ان کے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں تو پھر اگر ایسی بات نہ ہوتی کوئی اور بات ہوتی تو پھر اور بات تھی آپ نے اتنی بڑی بات کہ ان کے بھائی ان کے آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے ہیں یہ ان کو کنٹروورشل کرنے کے لئے بات کر دی تاکہ جب ہم لوگوں کو بتائیں گے کتنا بڑا صدمہ تھا لوگ یقین کر لیں گے کہ اس لئے ان کی دماغی حالت چیخ نہیں ہے تو یہ آپ نے بات اس لئے کہیں کیونکہ آپ نے ساتھ میں یہ بات کہی بھی کہ اس وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہوا وہ ٹرمہ میں چلے گئی اس لئے ان کی دماغی حالت چیخ نہیں ہے یہ آپ نے باتیں کہیں ہیں جو باتیں مناسب نہیں ہیں آپ کو باتیں یہ کرنے ہی نہیں چاہیئے تھے تو یہاں تک اتھ میری ابھی کی ویڈیو ہوپفولی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی دوبارہ آپ سمجھ آگاتا ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ